حضرت علامہ مفتی محمد فیض احمد اویسی قادری رزوی قدسے سرا حضرت علامہ مفتی محمد فیض احمد اویسی قادری رزوی قدسے سرا 1932 کو زلہ رحمیار خان پنجاب پاکستان کی بستی حامد آباد میں ایک صالح بزرگ میاں نور احمد اویسی کے ہاں پیدا ہوئے 1951 میں خرشید ملت حضرت علامہ خرشید احمد فیضی رحمت اللہ علیہ سے درس نظامے کی نصابے کتب پڑھ کر فراغت نصیب ہوئی اور 1952 میں جامعہ رزویہ لائل پر فیصل آباد سے دورہ حدیث مکمل کرنے پر محدیس آزم پاکستان علامہ محمد سردار احمد قادری رزوی رحمت اللہ علیہ کے مبارک ہاتھوں سے دستار بندی اور سند فراغت حاصل کی آپ کے اساتحظہ دوران تعلیم ہی آپ کی ذہانت و قابلیت کے موطرف تھے آپ درس و تدریس کو اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے ملک گوشے گوشے میں جا کر فروغ علم دین کے اس فریضے سے اہدہ برعا ہونے میں زندگی بھر کوشہ رہے یہی وجہ ہے کہ آج آپ کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں ہے آپ علم صرف علم نحو علم منطق علم ریاضی اور علوم و فنون میں یکتہ روزگار اور عالی اخلاق کردار کی بلندی آجزی اور سادگی جیسے بلند اوساف سے متصف تھے تدریس کے علاوہ مختلف موضوعات پر آپ کے کلم سے نکلنے والی تصانیف و رسائل کی تعداد تقریباً چار ہزار کے قریب ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کی علمی و دین خدمات کے پیش نظر آپ کو مفسر عاظم پاکستان، فیض مجسم اور ثانی عالی حضرت کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے آپ کا بسال رمضان المبارک چودہ سو اکتیس ہجری کو ہوا مگر آپ کا عرص مبارک ہر سال پندرہ سولہ شوال المکرم کو بہاولپور میں واقع آپ کے مزار مبارک پر منعکت کیا جاتا ہے